ہیلو فینس میں ہوں سامرین فاطمہ آپ کیسے فارمیٹ کچن میں تہہ دل سے سواگت ہے آج کی ہماری ریسپی ہے مون شپ میں ہم نے بنایا ہے نمک پارا اور اسے ہم دس دن تک آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی کرپسی لگتے کھانے میں بنانا بہت ایزی ہے تو ہم نے لیا 250 گرام سمیدہ اس میں ہم ڈالیں گے کھانے والا سوڈا ہاف ٹیبل اسپون سے کم منگریلا نمک ہاف ٹیبل اسپون سے کم اور ریفائن اویل دو ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کر کے اچھے سی سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سی مکس ہو جائیں گے تو آپ مٹھی بند کریں گے تو اس کا جو میدہ وہ اچھے سی بند جائیں گے تو یہ پرفیکٹ ریڈنگ ہے تو اب اس میں ہم تھوڑے سے پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا ہٹلی سے ہم گوند لیں گے اب ہم نے لیا ہے بڑے سائز کی لوئی اس کو پریس کر کے اچھا سا ہم لوئی تیار کر لیں گے اور باری باری اسے ہم بیل لیں گے جیسے ہم روٹی کا شیپ دیتے ہیں ویسے اسے بیل لینا ہے موٹے سائز میں پہلے ہم اسے بیلیں گے جب اچھے سی اسے موٹے سائز میں بیل لیں گے تو اسے ہم کٹ کریں گے کسی بھی چیز کا آپ ڈھکل لیں لے اور اس کو ہلکا سا ہاف پریس کرتے ہوئے آپ اسے شیپ دے دیں مون کا مون شیپ میں نمک پارہ ریڈی ہو گیا تو اب ہم اسے کل لیں گے تو ہائی فلیم پہ ہم دے ریفائن وال کو گرم کل لیا تھا اب ہم لو ٹو میڈیم فلیم میں نمک پارے کو اسے ہم فرائی کریں گے فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ نمک پارے جو ہیں اندر تک اچھے سے فرائی ہو سکے کرپسی ہو سکے ہائی فلیم پہ فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی فرائی تو ہو جاتے با کرپسی نہیں ہوں گے اور کچھے رہ جائیں گے تو اسے ہم لو ٹو میڈیم ہی فلیم پہ اسے ہم اچھے سے ڈیپ فرائی کر لیں گے یہ بلکل نئے طریقے کے نمک پارے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے بہت ایزی بن جاتے ہیں آپ اسے اس نیکس کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں چاہے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یمی سے لگتے ہیں تو اس کا کلر آرہا ہے براون آگیا تھوڑا سا اور اسے ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے گولڈن تک فرائی اسے کرنا ہے تو اب یہ ہو گیا ہے گولڈن تک فرائی اب ہم اسے ایک بڑا اولٹ پلٹ کر کے فرائی کر لیں گے اس کا کلر بہت اچھایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو اسے ہم نے اول سے باہر نکال لیں آپ اسے دس دن تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے کہیں بھی لے کے جا کے کھا سکتے ہیں بہت ایزی ہے تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور ٹرائی کریں گے دیکھیں یہ اندر تک بلکل پکے ہوئے ہیں گریپسی سے بنے ہیں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہ ریسپی آپ کو اچھے لگی تو لائک کر دیں گے چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیں گے پھر ملوں گے کونیو ریسپی کے ساتھ تھانکس ور راجنگ دس ویڈیو بھا بھائے چیک کر اللہ حافظ